اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُنزِلَ السُّورَةٌ أَنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَا رَسُولِهِ اِسْتَعَذَنَكَ وَلِلْتَوْلِهِ مِنْهُمْ وَقَالُوا زَرْنَا نَكُمْ مَعَا الْقَعِدِينَ رَزُوا بِأَنْ يَقُونُوا مَعَا الْخَوَالِفِ وَتُبِعُ الْا قُلُوبِهِمْ وَهُمْ لَا اِفْقُحُونَ لَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَا وُجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفِسِهِمْ وَأُولَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْفُفْلَحُونَ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَعْتِ الْحَنْهَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَدِينَ وَجَاهَا الْمُعَزِّرُونَ مِنَ الْعَرَابِ لَيُؤْذَنَا لَهُمْ قَادَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُسِيبُوا الَّذِينَ كَفَرٌ مِّنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الزُّعَفَائِ وَلَا عَلَى الْمَرْزَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يِنْفِقُونَ حَرَجُوا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ وَاللَّهُ وَفُرُّ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوكَ لَيْتَ أَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا عَجِدُ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجئے یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریج گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہی لوگ بھلائی والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں انہی کے لئے اللہ نے وجنتیں تیار کی ہے جن کے نیچے نہرے جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے بادگیا نشینوں میں سے کچھ لوگ اجھر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوڑ بولا گا اب تو ان میں جتنے بھی کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہو گیا ضعیفوں بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرد نہیں بشرت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہیں ایسے نیکوں کاروں پر الزام کی کوئی رہا نہیں اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے ہاں ان پر بھی کوئی حرد نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لئے کچھ نہیں پاتا تو ورن جو غم سے اپنے آنکھوں سے آسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی محسن نہیں الزام تو در حقیقت ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مدھ ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے اللہ پر ایمان نہ ہو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر دیہات کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیتی ہیں اللہ تعالی جو کچھ عمل کرنا ہے اس دنیا میں دین کے معاملے میں اللہ تعالی نے اس کے اکامات دے دی ان عامال میں سے ایک عامال ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی اللہ کے دین کو اسلام کو ختم کرنے مسلم مملکت کو ختم کرنے کے لیے کوئی قوت اگر مقابل بہو تو ایسے مرحلے پر جہاد فرض ہوئے اسلام کا دفاع کرنا اور عبادات کے بہت ساری قسمیں ہیں اس میں سے عالی ترین قسم جہاد میں سبیل اللہ ہے اللہ تعالی قرآن میں اشارت رماتا ہے اللہ نے اہل ایمان کے جانوار مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے بے شمار اس کی مسائل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے صاحبی آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر میں ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوں ہو جاؤں اللہ کے نبی نے اشارت رمائے تیرے لیے جنت وہ ایمان لائے اور اس کے بعد غجوہ میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمائے دیکھو اس آدمی کو کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا سوائے ایک عمل کی جہاد کی کیونکہ اس کے اوپر کوئی نماز فرزن ہوئی اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا وقت ہوئی نہیں رہا ان کے اوپر فرزن ہوئی اللہ بن العالمین نے ان کو شہادت دی اور آلہ ترین منصب پر پائز کیا یہ بہت بڑا عمل ہے جان انسان کو سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے اس کو بچانے کی سب سے یہاں تکودش کرتا ہے دوسری چیز ہے مال اللہ نے یہی دونوں کا تجکرہ کی جان اور مال تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو ایمان لاؤ مانو تسلیم کرو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر گئے ایسا نہیں ہے کہ رسول نہیں نکلیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قائد تھے کہ ہر جگہ آپ آگے رہتے ہیں بہت ساری روایتیں مدینہ میں ایک مرتبہ آواز آئی لوگ تلوارے لے کر کے آواز کی زمتوں جوڑے تو اللہ کے نبی مدینہ کے مہار تھے تو آپ پہ تنسیم بلا رہے تھے لوگوں نے دیکھا تو آپ نے پوچھا اللہ کے نبی کہا میں معاملہ دے کر آئے ہوں کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ جا کر آرام کی تھی اگلی سب میں آپ رہتے تھے دشمنوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام اس وقت تو کیا جب کوئی نہیں دعوت کے ساتھ اور ہر وقت تو آپ اعلانیہ کرتے رہے آپ تن تلہاں تائب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں مال ایسا خرچ کرنے والے تھے کہ اگر کوئی شخص ان سے کچھ مانگ لیتا تو اس کو لوٹاتے نہیں اگر ہوتا تو ایک مرتبہ آپ ایک سرخ و جوڑا پہن کر کے گھر سے باہر آئے مزید ربیبہ تشریف لائے ایک صحابی نے دیکھا اور کہا واللہ میں نے اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا اے اللہ کے رسول یہ لباس آپ کے اوپر بڑا اچھا لگ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے آپ نے وہ لباس اتارا اور وہ صحابی کو دے دی گئے دیگر صحابہ نے کہا بھی کہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی آپ کے سامنے تعریف کر دی جائے تو آپ فوراں اس کو دے دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم نے یہ کیا کہا میں نے اس لیے کیا تاکہ میں اس کو رکھو اپنے پاس موسی کا کفن بنا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا معاملہ حضرت آئیشہ پورا مال تقسیم کر دیا نماز تفاری ہو کر آئے پوچھتے ہیں کی کیا ہوا کیا حال ہے کچھ بچہ کہا ہاں دو دیر ہم بچے ہیں آپ نے ارشاد رہا ہے یہ ہی نہیں بچے ہیں باقی سب بچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں ایمان لانے والے آپ سے مال کا مطاربہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں مال روکنے والوں میں سے نہیں ہوں ایک صحابی ایمان لانے قبیلہ بن سقیف سے جنگ ہوئی غزبہ ہنین کے بعد اتنا مال غنیمت آیا کہ ایک وادی میں پوری مکریہ بری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اللہ کے نبی نے کہا ہے سب بکری ہیں تمہاری وہ اپنے قبیلیہ کے لوگوں میں جا کر کہتے ہیں یہ بلکل بے یقینی کی کیفیت کہتے ہیں لوگوں ایمان لیا وہ اللہ کے رسول اتنا دیتے ہیں کہ ان کو ختم ہونے کا خوفی نہیں ہے ڈر ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو رسول کے ساتھ مل کر کے اللہ کے نبی اگر جہاد پر جا رہا ہے تو کون مومن رکے گا وہ تو مسکراتے ہوئے آپ کے قدموں پر جان دینا جان نصار کرنا زندگی کی سب سے والی میرات سمجھے گا تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاسہ کرییا کہہ کر رخصت دے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں چھوڑ دیتے ہیں اب آ کر کیے غزر پیش کرنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہوا آپ آپ کی شخصیت آپ اپنے خواتین اپنے بچوں میں رہو گے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہو اللہ کے دین کے لیے قربانی تو اور موت اگر آنی ہے تو ہر جگہ آئے گی اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے رشاعت رہا ہے بچہ جب چار مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اللہ تعالیٰ پرشتوں کو چار چیزوں کو حمد دیتا ہے پہلہ یہ کہ جا کر کے اس کے چیز میں میں روح ڈال دوسرا اس کی عمر لکھ کتنی عمر رہے گی تیسرا اس کا رزق ہو چوتھا یہ نیک رہے گا یہ بات یہ چار چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ وَمَا كَعَرَنَ لَفْسِنْ عَنْتَمُوتَ إِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ كِتَابَ مَحَجْلَا لکھ دیا ہے اس کو کوئی ایک سکنٹ آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا کون سے عقیدے کی بنیاد پر آپ رکھتے ہو کس بنیاد پر رکھ رہے ہو تمہارے اندر ایمانداری دین ہے ہی نہیں اب یہی پر زیادہ سے ایک اور چیز اللہ کے نبی اس دنیا کو دعوت دینے والے دین پہنچانے والے آئے تھے تو جو نبی والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے عمل کر کے پہنچائے جائے جو اس میں تساہولی کرتا ہے جو اس میں ٹال بٹول کا کام کرتا ہے وہ کون ہے یہ خود اندازہ لگا لے اہم کام کاروبار تو ہے اہم کام گھر لوں مصروف جاتا ہے لیکن یہ بھی کام اہم نہیں ہے آدمی اس کی مصروفیت میں اس کے لیے کچھ وقت تو نہ نکالے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے بھی کچھ وقت تو نکالے جیسے کاروبار چھوڑ نہیں سکتا اس کے بغیر گھر نہیں چلے گا بی بچوں کو چھوڑ نہیں سکتا اس کے بغیر نہیں چلے گی زندگی کی گاڑی آئیسا ہی دین چھوڑ نہیں سکتا اس کے بغیر ایمان اور اسلام نہیں ہے اس کے لیے بھی قرمانی دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون رخصت کون لیتا ہے مادرت کون کرتا ہے یہ رخصت دینا مادرت کرنا مجھ کو تو ابھی ذرا سا معاف رکھئے ابھی ذرا سا یہ ذرا سا ہی رہتا ہے یہ بہت ڈیر رہتا ہے یہ سمجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے چہرے بتائیں ہیں اللہ ہم کو ایسے الفاظ ادا کرنے سے محبود رکھے فرہتے کردار سے محبود رکھے اللہ ہم سے دین کی خدمت دے رب العالمین جب موقع بلہ اللہ برچال کر کے عربانی دے تو ہی ادایت کہ دینے والا ہے اللہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف معاملہ کیا یہ معذرت کرنے والوں کا اب تو معذرت کر کے کہاں جاؤ گے اللہ نے کہا یہ تو خانہ نچین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریج گئے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے تم کہاں گئے دین کو چھوڑ کر کہ تم گھر گئے دین کو چھوڑ کر تم کاریگار میں گئے دین کو چھوڑ کر تم دوستے میں گئے تو اس میں ایک جگہ جو ہے گھر گئے یہ خانہ نچین عورتوں کا ساتھ دینے اب تمہارے راتیں تمہارے دن اس کے ساتھ گزریں نبی کے ساتھ گزرتے اللہ کے دین کے لیے گزرتے کتنا بڑا نقصان کیا تم نے اب اس نقصان کی وجہ سے ایک بڑا نقصان دوسرا ہوا جس کے تم کو اندازہ نہیں اللہ بتا رہا ہے اللہ ان کے طلب پر مہر لگا جیتا ہے مہر بولے جب کسی آدمی کے دل پر مہر لگتی ہے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کے تفصیلات جو مختلف مواقع پر لوگوں نے لکھی ہے وہ یہ کہ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو ایک سیاہ نکتا پھر وہ بڑا شروع ہو جاتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے آدمی اب تاکہ پورا دل سے گاہ ہو جاتا ہے اور ایک تشریح یہ بیان کی کہ اس کا اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے جیسے ہاتھ ہے تو اس کی چھنگلی انگلی آخری جو انگلی ہے وہ بد ہوگی پھر اس کے بعد اس کے بازو والی پھر دیر پیچھ والی انگلی اور اس کے بعد سب بابا یہ سب بند ہونے کے بعد پھر انگوٹا اب جب انگوٹا بند ہو جائے گا تو یہ مٹھی بن جائے گی جب مٹھی بند ہو جائے گی تو اس سے لینے کی عمل ہوگا بند مٹھی تو کوئی کچھ لیتا ہے تو اب ہدایت دین شریعت اللہ کے حکامات جو لینے کی مات رہتی ہے یعنی دل میں اترتی آدمی اس کو سنتا ہے فوراں عمل کرتا ہے توبہ کرتا ہے گناہتے رک جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے جب بہر لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نقصان ہے اللہ کے نبی نے ارشاد روما اگر کوئی شاہ سو تین جمعہ کی نماز مسلسل چھوڑ دے ہوئے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے محبود رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک ٹائم کی نماز چھوڑی تو بیچہ نہیں ہونے لگتی ہونے لگتی ہے نا روزہ اگر چھوڑ گیا ارے کبھی اکسیڈنٹلی کہیں دوا خانے میں ہے کہیں سفر میں ہے کوئی وجہ سے جمعہ کی نماز اگر چھوڑ گئی تو کتنے دنوں تک کے سکون نہیں ملتا ہے اور یہی دیکھئے کچھ لوگ ہیں جن کو کوئی فرقی نہیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ کچھ نہیں سمجھتے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اللہ کی رضا جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو حکموں پر عمل نہیں ہے ایمان سے بہار ہو رہے ہیں جنت سے محروم ہو رہے ہیں ساری چیزیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ایک دن کاروبار چھوڑے گا تو سمجھے گا ان کو کہ اتنے اتنے مال کا نقصان ہو گیا اتنا رہتا تو اتنا نفع آتا ہے یہ سب کانٹنگ کر رہے ہیں یہ کانٹنگ کانٹ کرے گا اس کو کون جوڑے گا اللہ نے کہا لیکن رسول والذین آمنوا معاہو جاہدو بیاموال اموان پسیم اولائک لہم الخیرات اولائک لہم المفلحون لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں رسول اور ان کے ساتھی جب مال کی ضرورتی مال خرچوں کرتے ہیں جب جان کی ضرورتی جان کی جو چیز ان کے وہاں پاس ہے اسلام کے لئے وہ دیتے ہیں یہی لوگ بھلائی والے اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اب دیکھئے دونوں گروہ کا تذکرہ اللہ نے کر دیا منافقین کیا کرتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں ہلا بہانہ کرتے ہیں اور ہلا بہانے کرنے پر کس کے ساتھ ہوتے ہیں گھر میں یا کامبار میں یہ سب جگہ آہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ کے حکم بھر ایمان والے خود رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں رسول کا ساتھ ہوتا ہے رسول کا جو عمل ہے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ عمل کرتے ہیں اور جو ان کی کوچش ہے جب حکم ہوا تو جہاد بھی کیا جہاد کرتے ہیں اب اس کا پائدہ کیا ہے ان کا لقصان تو یہ ہوا کی دل پر مہار لگی لیکن ہم نے عمل کیا تو اس کا پائدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ بی نام بتا رہا ہے اہلے یہاں سزا سنائی ابھی نام یہی لوگ بھلائی والے ہیں یہ اللہ نے کہا بھلا کون اچھا کون وہ نہیں جو رائے پرار اختیار کرے وہ جو دین کے لیے قربانی دیوی دین کے لیے آگیا ہے اور صرف یہ چیز نہیں کہا ہی کہ بھلائی والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کے ساتھ ڈمگڑ کی دیا تم کو دنیا کے کچھ ڈمگڑ کی دورت نہیں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد رکھایا کہ دنیا کے اندر آدمی برائی کا کام کرتا ہے گناہ کا کام کرتا ہے اللہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے بس لگا رہتا ہے لوگوں میں اچھا بنا رہتا ہے لوگوں میں عزت رہتی ہے پکڑ رہتی ہے اور برائی کا کام کرنے کہ موجود اس کی شہرت نہ جانے کیا ہاں تک جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے معلوم ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان سے اس کی عزت اٹھا لیتا ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت اٹھا لیتا ہے نفرت ڈال دیتا ہے آپ غور کیجئے ہمارے سماجر معاشرے کے ندر آئی سے افراد مل جائیں گے کہ ان کا عروج یہ تھا کہ ان کی توتی بھولتی تھی اور ان کا زوال بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ایسے بے شمار لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین وہ بندہ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے صرف اللہ کی پرواہ کرتا ہے نقصان ہو گھاٹا ہو لوگ مخالف ہو جائیں کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین پرشتوں کو حکم دیتا ہے میں پلاہ بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کروں سب سے پہلی محبت اس کو ملتی ہے اللہ کی اس مخلوق کی جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے پرشتوں کی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے تو عزت کا دینے والا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اور عزت اور ذلت اللہ کی رضا اور ناراضگی اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اللہ کے نبی نے حدیث میں اس کی شرع کر دی اب ایک آدمی چالاک جو ہے عزت کامیابی بھلائی حاصل ہو کرے گا جہاں جو پارمولہ قرآن میں دیا گیا ہے وہ پارمولہ تو چھوڑ کر اگر آدمی چاہے گا تو کامیابی نہیں حاصل کرے گا جیسے ایک ڈاکٹر ہے بہت کامیاب ڈاکٹر ہے بلکل ایک زیٹ مرض کی دوہ تشکیص کرتا ہے اب اس نے دوہ بتا دی کہ یہ دوہ استعمال کرو چالاک آدمی رہے گا اس کو ٹیم او ٹیم دوہ کو استعمال کرے گا پندرہ دن میں ایک دوہ اچھا ہو گیا لیکن ایک آدمی دوہی کا استعمال نہیں کر رہا ہے معلوم ہے اس کو سارا بھار مولا لیکن کہاں ٹائم ملے گا چلو کھا لیتے ہیں چلو یہ کر لیتے ہیں چلو وہ کر لیتے ہیں کام بہت زیادہ ہے مسروفیت بہت زیادہ ہے تو کیا ہوگا بہت بھی ہو سکتی ہے بیماری بڑھ جائے گی تکلیم بڑھ جائے گی جسم کے لئے آدمی اتنا سوچتا ہے آخرت کے لئے کتنا سوچنا چاہیے آت اللہم جنات ان تجری من تاتل انہار خالدین اپیہا ذالک البود العظیم انہی کے لئے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہے جس کے نیچے نہرے جاری ہیں جن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے اب اللہ نے اوپر کہا کامیاب لوگ ہیں اب اس میں کامیابی میں کیا ہے اللہ تعالی نے کہا جنت اللہ نے ان کے لئے تیار کر رکھی ہے اور ایسی جنت جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا بھئی نعمتوں بھری اور ایک دو روز کی مہزمانی سال دو سال کی نہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ نے کہا سب سے بڑی کامیابی ہے تو آپ اللہ کے اور رسول کی تعلیمات مرامل کرو گے اس کے حکموں کو مانو گے اللہ کا سچا وعدہ ہے اور نہیں مانو گے تو پھر نقصان اللہ نے بیان کر دیا اب تمہارے اوپر ہے تم نقصان حاتل کرو یا فائدہ یہ تمہارے اوپر ہے اللہ نے اس دنیا مطلب کو چھوڑ دیتی ہے سب بتا کر گئے بادیاں نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے یہ نے رخصت دے دی جائے وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوڑ بھولا تھا اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردنا قداب ہیں کچھ جو دور دور رہتے تھے مدینہ کے اطراف میں یہ لوگ بھی تھے یہ لوگ آئے اور عذروں کرنے لگے اور کچھ لوگوں نے تھے اس کی ضرورتی نہیں محشوس کی اللہ تعالی نے سب کا تذکرہ کر دیا تو جو جھوٹا عذروں میں بیان کرنا ہے نبی کے سامنے کہہ دے رہے اللہ کے رسول دعا مانگ لے رہے لیکن اللہ دلوں کا حل جانتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہیں آدمی کو بہت زیادہ ہی دردنا نہیں سوچنا ہے بہت زیادہ ہمارے یہاں میں ساجن ہے غلط کام آدمی کرتا ہے اور مفتی سے جا کے ایسے انداز میں سوال کرتا ہے کہ مفتی صاحب جواب اس کے حساب سے دے پھر وہ لوگوں کو دیتا ہے میں تو فتوہ لائے اللہ کے نیک بندے فتوہ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رومایا کہ میرے پاس دو لوگ آئے آتے ہیں اپنا مقدمہ لے کر ایک بہت چالاک رہا ہے بولنے میں چرب و زمانی سے اپنی بات رکھ کر کے غلط چیز اپنے حق میں لے لیتا ہے میں اس کے حق میں پائصلا کر دیتا ہوں وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہیں اب اللہ کے نبی پائصلا کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث سے پائصلا لے رہے ہو یہ فرق ہے ماہ ذات یہاں بات حدیث رسول تمہارے حق میں تم کیا لے رہے ہو یہ دیکھو فتوہ مت بتاؤ تمہارا تقوی کیا ہے تمہارا دل کیا ہے یہ دیکھو تو بعض لوگ فتوہ نہیں حاصل کرتے ہیں اپنی بائیمانی کا سرٹیفیکن بھی حاصل کرتے ہیں یہ بہت بڑے مدی اور اگر دین جان کر کے انہوں نے باقاعدہ دین کی معلومات لے کر کہ اپنے معاملے کو دین کے مطابق دھالا تو سمجھ لیجئے وہ کاندیاب دھالا کہ دین نے جو حکمت دیا چاہے مجھ کے نقصانوں چاہے گھٹا ہو مگر میں اس کے حکمت آبیق عمل کروں ختم ہو گئی بات زیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرقائی کرتے رہے ایسے نوکے کاروں پر کوئی انظام کی راہ نہیں اللہ بڑی مغفرت وہ رحمت والا ہے یہ مرحلہ جب ہے تو کچھ لوگ تو واقعی ہیں جن کو عذر ہوئے تو اللہ تعالی نے جن لوگوں کو عذر ہوئے وہ تمام عذر والے لوگوں کو پیش کر دی پہلے تو وہ ضعیم اور بیمار ان کو چھوٹیں ان پر اور جن کے پاس خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں اور جن کے پاس زادہ راہی نہیں اللہ کے راستے میں مال مانگا جا رہا ہے دینے کے لئے نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے کے تلوار چاہیے گھوڑا چاہیے راستے کا سبر چاہیے کھانا چاہیے کچھ نہیں ہے تو یہ تو بیچارے محصول ہیں اب گیمت پولو کہ یہ کہیں دکھائی نہیں دی ارے تم کہا دے پوچھو مات سوال مات اللہ تعالی نے عذر رکھا ان کا ان سے مات سوالات کرو اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اس کے رسول کے خیرخواہی کرتے رہے اب یہ بیٹے ہیں تو بیٹے ہیں تو ضرور بیٹے نہیں جو جا رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے تم کو تمام نعمتیں دی تم اللہ کی نعمتوں کو ضائع استعمال کر رہے ہو اللہ نے موقع دیا نہیں کمانے کا بھرپور کمان مجھ کرو حوصلہ افزائی کرو دعا کرو ان کے لئے رب العالمین ان کو کامیابی زہم کنار کر ہم نہ دینی مجلس میں شریک ہوتے ہیں نہ دین کے کام میں ہوتے ہیں نہ دین کے مجلس میں شریک ہونے والوں کی آفدائی کرتے ہیں نہ ان کی کامیابی کے لئے کبھی ہم کو دھوالی کے لئے الفاظ نکلتے ہیں درہا دا سوچئے اللہ تعالی نے کہا خیرخائی خیرخائی کے سب جذبیں ہیں مورل سپورٹ کبھی کبھی بہت اہمیت کا حمیل ہوتا ہے ایک آدمی میدان میں آکر مقابلہ کر رہا ہے لیکن پیچھے پوری قوم اگران کرنے کے کھڑی ہو گئی تو اس کے الفاظ اور اس کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے اس کا انداز بدل جاتا ہے مورل سپورٹ ہم بچوں کا کہتے ہیں بیڑا کامیاب ہوگا کوئی پروبت کر میں ہوں ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے کر میں ہوں کتنا بڑا حسنہ مل جاتا ہے یہ بلوی ضروری چیز ہے تو ہمارے اقدام سے ہمارے الفاظ سے اور ہمارے کردار سے اہل ایمان اور دین داروں کی حوصلہ امسائی ہونا چاہیے ایک نیکی بھی دیکھیں اس کو پوش کرو واہ الحمدللہ بچے میں دیکھو بھائی میں دیکھو محلے والوں میں دیکھو گلی والوں میں دیکھو اس کا پاہدہ ہم کو بلے گا خیر قائع کرو گے ایسے نیکوں کاروں پر الزام کے کوئی رہنی ہے اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ منا کر رہا ہے دیکھو ان پر کبھی الزام مت ڈال ان کو کچھ مت بولنا اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے عذر والے بڑی رحمت اور مغفرت والا ہے دوسرا جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بولے نہیں ہیں کمزور نہیں ہیں طاقتور ارتوانہ ہیں جوان ہیں لڑ سکتے ہیں لیکن اب اتنے لمبے زفر پر جانے کے لئے تو سواری چاہیے ہیں پائیدل تو سفر کیا نہیں جا سکتا تموک کا بڑا لمبا زفر تھا آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہارے لئے سواری کے لئے کچھ نہیں پاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتظام نہیں جتنا ہو سکا اتنا کر دیا اب نہیں ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر انتظام ہو جائے تو سواری کا انتظام یہاں سے ہو جائے باقی جو کام ہے وہ ہم کریں گے لڑنا اسلام کے لئے قربانی دینا یہ ہم کریں گے اب جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تو وہ رنج و گم سے اپنی آنکھوں سے آزو بہاتے ہوئے لوڑ جاتے ہیں کہ اللہ کاس میرے پاس ہوتا رب العالمین مجھ کو یہ ہاتھ کا موقع ملتا مجھ کو نیکی کا موقع ملتا دکھ اور حسوس ہے اہل ایمان جو ہوتے ہیں نیکی کے ذائع ہونے پر غم ہوتا ہے ان کو اور نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے یہ ان کی نفسیات ہوتی ہے آپ صحابہ اکرام کی پوری زندگی دیکھ جائیں گے وہ خوش کب ہوتے تھے یہ حضرت ابود آتا ہیں اللہ کے نبی کو کہتے ہیں وہ بھاگ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا خوشی خوشی آتے ہیں کہتے ہیں امیت آتا باہر آ جاؤ میں نے اللہ کے راستے میں خوش جنت اس کے حصول کے لئے مسکراتے ہوئے جانے دے دی گھر گرمان کر دیا رشتے گرمان کر دیا مال اللہ کے نبی نے ختم دیا کس طرح مال دیا نیکی کر کے خوش ہوتے تھے اور گناہ کرتے تو اتنے روتے اتنے روتے کہ حضرت امائیز اسلامیہ اور غام دیا ایک کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا ستر لوگوں میں ان کی توبہ بار دیا تو سب کی محفلت اور ایک موقع پر کہا آپ پوری وادی میں بار دیا تو سب کی اللہ بفر انتر دے گا یہ معاملت ہوں گا تو نیکی کرنے پر دل اکتب خوش ہو جانا چاہیے اور اگر محروم ہو گئے اس نیکی تھے تو آدمی گمزدہ ہو جائے میں نہیں آسکا میں وہاں نہیں تھا کاش میں بھی رہتا کاش اللہ مجھ کو بھی موقع دیتا اس میں یہ رہے گا کہ جن لوگوں کا موقع مل گیا جو وہاں تھے اگر یہ ربنگیا لوگوں کا رہا تو ان کی کوئیسے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میں تھا میں محروم نہیں رہا یہ بھی ہوگا لوڑ جاتے ہیں انہیں خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی محسر نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے کیا آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ جہاد پر نکلے ہو کچھ لوگ کا معاملہ ایسا ہے کہ تم جہاد پر چلتے ہو کسی وادی میں رکتے ہو کئی چل قیام کرتے ہو کبھی مسافر ہو دھوبت چھاؤں سے گزر دے ہو کچھ لوگ اپنے گھروں میں ہیں لیکن تمہارے ساتھ ہیں نیکیوں میں کیوں کہ انہوں نے پورا ارادہ پختہ ارادہ کیا تھا جہاد کا یہ اور بات ہے کہ ان کو واقعہ نہ ملی ہے اب یہیں پر اس حدیث کو پڑ جائیے اور مضمون صاحب ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا یا بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتا ہے اور جب بندہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو دس گناہ تک بڑا دیتا ہے رب العالمین یہاں ان لوگوں نے ارادہ کیا یہ اور بات ہے کہ اس ارادے کو پایا ہے تکمیل تک مہشانے کے وسائل ان کے پاس نہیں تھے تو اس نیکی میں برابر شریک ہو گئے اور یہی ایک چیز اور ہے اللہ نے اوپر کہا اللہ بڑی رحمت اور مغفرت والا ہے ذرا تو سوچ گئے رب کے یہاں پہمانہ کیسا ہے گناہ کا اگر آدمی ارادہ کرے نہیں لکھا جاتا ہے اگر گناہ کرے تو جتنا گناہ ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے بڑا کر نہیں لیکن نیکی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ ایک اور جب کرے تو دس اب ایسا معاملہ پہمانے کا ہو اور وہاں ڈنڈی گناہوں والی اوپر جھگ جائے اور نیکیوں والی اوپر آ جائے تو اس سے بڑا بدبخت اپا ہے بدبختی کی انتہائی ہے کہ یہاں سوچنے پر نیکیاں بڑھ رہی ہیں کرنے پر دس پرسند دس گناہ دادا اور یہاں پر گناہ میں ایسا کچھ رہ گیا تو کونسیڈنڈی اوپر جانا چاہے گی گناہوں کی جانا چاہے گی ہے نیکی کا پلہ جھکنا چاہے گی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاہ ترمی ہے جو باوجود دولت مہدونے کے آپ سے اجازت طلب رہنا ہے اللہ نے مال دیا ساری چیزیں میسر ہیں آپ دیکھئے اوپر معذوروں کا بیان گیا جو بیچارے قریب ہیں جو کمزور ہیں جو بیمار ہیں جو ضعیف ہیں آپ یہ سب دیں گے اب یہاں بیان آیا کن کا سواری ہائی نہیں لیکن خاموش نہیں بیٹے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ زائد سواری آگر ہو انتظام ہو جائے اللہ کے نبی مسات چلے مر ہوں گا مقربانی دوں گا اللہ کے نبی کوچش میں بھی لگے ہیں نئی ہے تو اب ایسا نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے چلو بہائی نہیں تو اب کیا کریں گے اب تو کوئی نہیں کوچش کی آج ہمارے یا دیکھئے کسی کہاں شادی ہے کیا ہوتا ہے ذرا ساں مزاج دیکھئے شادی ہے اب اتنے رشتہ داروں کو تو بھلا نہیں ہے ہر بیٹی کو آجا تو لہ دیئے تو اس کو بھی دینا ہے تو چل بیسی لگا لے تھوڑا تا کرتا لے تھوڑا تا یہ کہیں نہ کہیں کہیں یہ کرتا ہے ناد میں پوری طوانہ ہی لگا جیتا ہے دین کے لئے صحابہ اکرام کو بساج دین کے لئے یہ تھا اپنے لئے نہیں بھانا اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں اللہ کے رسول کان کاج میں بڑی تکلیف ہوتی ہے بلکہ جہاد کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان دونوں کا تذکرہ کی آپ یہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے صحت و طاقت دی مال بھی دیا تو کیا ہوتا دولت مندھونے کے موجود آپ سے اجازت طلب کرنے علاق علاق ہی لے بہانے سے بلکہ اس میں تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی منافق ایسا ایسا ادھرو انہوں نے پیش کیا اللہ دلوں کا حل جانتا ہے وہ کہتا ہے میں اصل میں ایسے مزاج کے آدمی ہوں کہ میری طبیعت خواتین کے طرف مائل ہوتی ہے اور اس لئے کے خواتین بڑی خسنوہ ہوتی ہے مفتنے میں پڑھ جاؤں استفلاللہ یہ دیکھئے کتنے خراب ہوتے ہیں ہمارے یہ بھی بولتے ہیں ارے ملہ بڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا میں جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا اور ایسا ادھرو بیان کرتے ہیں کس سے ہٹا جہاز سے دین سے ہٹ جاتے ہیں لوگ یہ بول کر یہ خطرناک جملے ہیں یاد رکھئے سب میں نے اس سے پہلے کے درسوں میں کہا تھا کل کروں گا آگے کروں گا کہ یہ سب منافعین کے جملے ہیں یہ زہر ہے زہر شیطان کب ڈالتا ہے اللہ کے نبی نے کہا انہا شیطان ہے دل میں شیطان ہے مدرہ دم تمہاری رگو میں خون کی کردش کے ساتھ دوڑتا ہے حساس تا ہی ہوتا ہے کہ کب ہم سے کیا کروا ڈالا تو ہم کو کیا دیکھنا چاہئے گی صحابہ کا مزاج کیا تھا کب کیا بولتے تھے کن حالات میں ان کا کردار کیا تھا تو خیرخائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کون سے خانے میں فٹ ہو رہے ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہے اور اللہ رب العالمین نے کس خانے کے افراد کو کامیاب اور کن کو ناکام قرار دیا یہ بھی دیکھنا چاہئے اب آخری چیز یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہے کاروار میں خوش ہو اپنے عوضے پر خوش ہو اپنی طاقت پر خوش ہو اپنے مال پر خوش ہو اپنی خاندان پر خوش ہو اپنی عزت پر خوش ہو نہ یہ صحابہ اکرام تم اس پر خوش ہو یہ نئی جانے پر قرمانی کا موقع نہ ملنے پر رو رہے ہیں یہ مساج ہے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی دوبارہ اوپاد اب اس کا نقصان گیا ہوا کہ تمہارے دل پر مہر لگ گئی اب ہدایت کی آیتیں اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی احادیث تمہارے کردار میں انقلاب پرپا نہیں کرے گی ورنہ ہدایت کا نور جب رہتا ہے تو کلام الہی کی آیتیں آدمی سنتا ہے تو دل میں ارادہ کرتا ہے رب العالمین مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفی ہی حدیث سنتا ہے بدل جاتا ہے اس کو مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھیل لیا جاؤ تمہارے عورتوں کی صحبت میں رہو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے اسلام اللہ کو اس کے رسول کو جہاد کو اللہ کے حکم کو چھوڑا جاؤ جو پسند ہے جیس طرح لہٰذا آپ وہ کچھ نہیں جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ میں نے اشارت رومایا صحیح مسلم کی روایت کہ صبح جب بندہ سو کر کے اٹھتا ہے تو دونوں راستے اس کے سامنے رہتے ہیں حجائد کا راستہ اور دھلالت کا راستہ وہ جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اللہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے وہ راستہ کاروبار کر رہا ہے حرام کا کر کیا حلال کا کر جھوڑ بولنا شکلی کرنا جو بھی کام تو ایک ہوتا ہے رحمان کا راستہ اور ایک ہوتا ہے شیطان کا راستہ تو جو رحمان کے راستے پر چلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لئے دل لگا دیتا ہے پھر اس کی قیفیت کیسی ہوتی ہے پیچھے گزرا محروم ہو کر بھی نیکی کی تمنہ ہے نہیں ہے تو بھی تمنہ ہے جانے کی اور نہیں جانے کے لائق ہے تو رب خود اس کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ یہ معذور لوگ ہیں اور ان کو کچھ مت کہو یہ خیرخواہی کا جذبہ ان کا ہر جگہ نکھائی دیتا ہے چھپتا نہیں ہے اور اللہ رحمت اور مغفرت والا ہے تو کسی بھی کیٹا گری میں رہے تو وہ بہترین رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا یہ پوری منافقین کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو قیفیت اللہ نے بیان فرمای ہے مومنین کی رب العالمین اس قیفیت سے ہم کو دوشار کر رب العالمین ہر حالت میں نیکی کرنے والے نیکی کرنے کی کوتش کرنے والے نیکی کے لئے راہیں تلاش کرنے والے رب العالمین نیکے کاروں کے لئے خیرخواہی کرنے والے بنا رب العالمین جتنی سٹیپ ہے کسی بھی سٹیپ میں رکھ رب العالمین لیکن وہ جس بارک جس پر تُو نے انعام کا اعلان کیا اور ان تمام کے تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمان رب العالمین جمعہ ان کے تُو نے بیان فرمائے ہیں اور جن پر تُو نے اپنے عذاب وعید کا اعلان کیا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ہم سب کی حفاظت فرمان اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمان ربنا لا تزکلو بنا باعد ایزا دیتنا وحونا نام اللہ دونک رحمہ اینکانتا الوحام سبانک اللہم و بحمدکہ شدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قاتل